جی ناظرین بلکم باک ایک دوہ پھر آپ کو شام دید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشویات رمضان کریم میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بلند افعال ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح شیف سمینہ جلیل اسلام علیکم والیکم اسلام خیریہ سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ کیسے عزر رہے ہیں روزی آپ تو بالکل آخری بس فرحشنیم اور آپ تو آخری کی طرف رما دمائیں بالکل بہتر مجھے بہتر مہمان خاص طور پر حاجی حنیف صاحب ہے حاجی حنیف صاحب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارش آدمی ہے اور کافی سر آپ خود کچن میں جاتے ہیں گھر کے کچن میں ہی بتائیے گا مجھے حاجی صاحب گھر کے کچن میں میرا کیا گا گا گھر کے کچن میں نہیں جاتے کبھی بھی گھر کے کچن میں گھر والا ہے بھابی جی نہیں کہتی کبھی کہ بھئی آپ ساری دنیا کھانے کھلاتے ہیں ایک دن مجھے بھی کھانا کھلایا گا نہیں نہیں میں انہیں کچھ نہیں کراتا یہ ان کی فیر کھراتے ہیں ابتہ بھوگا بغیرہ بھگاتی ہیں اب کیا ہے تو ویسے مجھے بتائیں کہ آپ حلیم کے علاوہ کیا شوق سے کھاتے ہیں میں سب کچھ کھاتا ہوں جتنی بھی اللہ کی نعمت ہیں ان کا شکر ادھر کرتا ہوں اللہ کا ماشاءاللہ پسندیدہ ڈش کیا ہے سر یہ بتائیں جو آپ کے دنے میں کسی وقت کھلا دو حلیم کھالے تو حلیم ہی پسند ہے حلیم جب بھی موڑا کرتا ہے اپنے علاوہ جب کئی اور جاتے ہیں کئی اور حلیم بنا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں وہ پسند آتا ہے یا اس کو تنقید کی نگا سے دیکھ رہا ہوتا ہے میں بھی وہ شوق سے کھاتا ہوں ہاں وہ شوق سے کھاتا ہوں کیونکہ حلیم ہی ہماری اشناکت ہے اچھا نہیں کہ کئی اور جو بناوا کر ہوں کئی اور بھی ہو تو وہاں بھی حلیم کھاتا ہوں اچھا کبھی ایسا ہوا ہے حلیم پکتے پکتے کچھ غلطی ہو گئی ہو گربڑ ہو جائے اس کو صحیح کیس طرح کیا جاتا ہے نمک زیادہ ہو گیا ڈالیں زیادہ ہو گئی ہاں جاؤ کی وجہ سے لگتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ہاں ہاں تبھی اتنا ایکسپیرنس ہو گیا کہ وہ لگ نہیں دیدے اچھا ان کے پیندے جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اس لئے وہ لگتی نہیں نسیم آپ کا جانا ہوتا ہے کہ چھنمہی ہوئی ہے تو سپورٹس پر میں جو دن ہی لگتا ہی جاتی ہوں گی بہت کم بہت کم جانا ہوتا ہے کون امی کھانا پکا کے کھلاتی ہیں امی اور چھوٹی سیسٹر وہی کھلاتی ہیں کچھ پکانا آتا ہے آپ کو تھوڑا پکانا کچھ چیز بنانا جانتی ہے نہیں انڈا تو مطلب وہ تو کوکنگ میں میں تو کہتا ہوں کہ انڈے سے اگر کوئی بولیں انڈا بنانا آتا ہے تو مطلب وہ ایک عجیب بات ہے اس کے لئے بنا لیتی ہوں مطلب ایسا نہیں ہے کیا شوق سے کھاتی کیا آپ سب سے زیادہ شوق سے کھاتی انسان کو پسند ہوتی ہے بریانی زیادہ شوق سے کھاتی بریانی کونسی بومبی بریانی سندھی بریانی گھر کی جو بریانی ہوتی ہے گھر کی جو لائٹ وسالی کی بریانی ہوتی ہے اچھ 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 اور سانوچس بغیر آپ جیسے آج مجھے لگ رہے کہ چارٹ چھولے چارٹ چھولے پسند ہے آپ کو یہ بتا ہے بہت زیادہ آپ کو پسند ہے حاجی صاحب کیا بنا رہی ہے شیف آج ہی بتائیں میکس چارٹ ہدربادی میکس چارٹ بنا رہی ہے اس کے علاوہ کول سانوچس یہ ایسے ہیں کہ آپ اپنے عید پر بھی بنا سکتے ہیں بنا کے رکھیں تو دوسرے دن بھی یہ آپ کے کام آسکتے ہیں اس کو کلنگ راپ کرنا ہوتا ہے یا پھر یہ کہ آپ کسی باکس میں کر کے رکھیں تو یہ انشاءاللہ تالہ اور فریج میں رکھیں اس کو فریج میں رکھیں دو دن چلیں گے چاہے کے ساتھ ابردس لگتے ہیں اور اس کا ایک میکسچر جو تیار کر لیتے ہیں وہ بھی تین سے چار دن آرام سا فریج میں رہ ساتھ بنا رہی ہوں چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں تو اس کو آپ فریج نہیں کر سکتے لیکن اگر خالی چکن سے بنا رہے تو آپ اس کو فریج کر سکتے ہیں شیف آپ کنٹینیو کریں اور ہم لوگ جوانا وہ جا کے بیٹھیں گے اور اس کے بعد بلکہ ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد جب آئیں گے تو پھر میڈم یہ تمام چیزیں کنٹینیو کریں گے اس کو آگے پڑھائیں کہیں نہیں جائے گے دیکھتے ہیں میں کسی نشریعات رمضان کریں یہ ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر بن رہی ہیں دو زبدرسی چیزیں جو بڑی کوئی جھٹ پٹ بینیں گے انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم ایک مکس چارٹ بنائیں گے جو ہیدھر بادی سٹائل ہے جس کو اوپر سے تڑکا بھی لگائیں گے تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم پہلے اس پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم نے دہی لے لیا ہے دہی ہے میرے پاس ہاف کے جی ہاف کے جی دہی میں ہمیں کیا کچھ مکس کرنے ہی آپ کو بات آتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے تو ڈالیں گے جناب نمک نمک ذائقے کی مطابق بٹ یہاں پر میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریبا ایسے ون ٹی سپون کے قریب اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کٹی وی لال مرچے یہ چلی گی کٹی وی لال مرچے ضروری ہے اگر سپٹری ہو اگر نہیں کھانا پسند کرتے تو وائٹ کیجے گا یہاں پر ہم ڈالیں گے سفیز زیرہ جو کہ ہلکا سا دردرہ ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف اٹی سپون یہ ڈال دیا ہے میں نے ڈالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے مکس اچھی طرح سے بڑی سانسی سمپل سی ریسپی ہے اور آج کل ہر گھر کے اندر یہ چنیں موجود ہوتے ہیں بوائل کیے وے اور اس کے علاوہ جو بوندیاں ہوتی ہیں وہ بھی گھر میں ہوتی ہیں تو آپ اس سے ایک جھٹ پٹ سی بنا لیجئے گا جمدان کا آخری اشنا چل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہوتی بچ جاتی ہیں تو مکس کر کے آپ کس طرح بنا سکتے ہیں یہ گئی بوندیاں میس میں ڈال لیئے یہ میں نے تقریباً 3-4 کپ نہیں تھی اور آدھا گھنٹہ پانی میں بھو گو دیئے نومال پانی کے اندر اور اس کے اندر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ اتنی جھٹ پٹ ریسپی ہے کہ گھر میں کوئی بچہ بھی آرام سے اس کے بنا سکتا ہے اس کے بعد چونکہ یہ مکس چارٹ ہے تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہاں پر میرے پاس چنے ہیں بوائل کیوئے وائٹ چنے اگر آپ کو پس کالے ہیں تو آپ کالے بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس وائٹ ہیں تو تقریباً ایک کپ ہمارے پاس یہ چلے گئے اب ڈالیں گے اس میں ہم کیا ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہرا مسالہ ٹھیک ہے ہری مسالے سے مرادی ہے کہ یہ اس میں پیاز ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں ہرا دھنیا لیا ہے ٹیماتر لیا ہے ہری مرچے لیا ہے کچھ گارنشنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں اور کچھ ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور جب چارٹ کوئی ہوتی ہے تو کوئی ذرا زبدس سا مسالہ ہونا چاہیے یہ ہے چارٹ کا مسالہ جو میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً ون ٹی سپون اس کو ہم کریں گے مکس 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 اور اس کو ہم پلٹر میں نکال لیں گے اور اوپر سے کیا لگائیں گے اس پہ اچھا سا تڑکا تو کیسے لگے گا وہ تڑکا یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں اچھے یہاں پر پین گرم کر لیتے ہیں اس پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل آئل کتنا ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے تقریباً ہم دو سے تین ٹی بل سپون ٹی کی نا تین ٹی بل سپون میں ڈال دیا ہے اس میں آئل اور اس کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں یہ گرم ہو جائے گا بائی در ٹائم میں اپنی جو چھوٹ ہے وہ اس میں نکال لیتے ہیں اس پلٹر میں آپ کو سرف کریں اس میں آپ نکال سکتے ہیں چالیں گے یہ کیا اتنی کوئی کریسپی ہے اور مزی کی بہت بنتی ہے اور رمضان میں آخر میں یہ بنائی گا کیونکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے بعد جائیں گی مکس کیجئے گا اور زبزر سے چھوٹ بنا ڈالیے گا اس کو ہم تھوڑا سا سپریٹ کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں پہ بھی مکس کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں تاکہ ہر طرف ساری چیزیں پہنچ جائیں چالیں گے ہو گیا اور یہاں پر اوئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو رہا ہے تو میں کام کرتی ہوں اس کو کلین کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اوئل میں کیا چیزیں ڈالیں گے ہم ڈالیں گے اس میں یہ ثابت لال مرش یہ ڈالیں گے ہم تین سے چار ثابت لال مرش اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں کڑی پتہ اور ڈالیں گے سفیز زیرہ اور اس کو بغہار کر دیں گے خوشو آج میری کوئل لگ بھی لگ نہیں رہی تھی دو تین دن سے نمبر وزی ہوتا ہے کافی لوگ کوئل کرتے ہیں بس دیکھیں کیا بات ہے آپ تمام لوگوں کی محبت آپ پیار کی کہ اتنا کال کرتے ہیں کہ آپ کو نمبر نہیں ملا اور جو بھی آپ چار وگیرہ بناری میں دیکھ رہی ہو بس بلکل اور کل کا پرگرم دیکھنا مد بھولی گا کیونکہ کل بھی بہت زبزر سی چیزیں جو آپ نے بھی فرمائش کی تھی اور آپ پہ میں ضرور ٹرائی کروں گی اور آج آپ نے سوال کیا رکھا ہے آج ہمارا سوال نہیں ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے باتیں کریں آج باتیں کریں صحیح ہے پھر آپ پہ میں نے آپ سے ایک فرمائش کی تھی شیر کورو بنانا سکھانا ایت پہ میں آپ کی ریسیپیز ترائی کروں گی تو بھئی میں نے آپ سے جب ہی تو کہا ہے کہ آپ کل کا پرگرم مسٹ نہیں کیجئے کل ہم شیر کورو بنانا سکھائیں گے آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی اور آپ پہ آپ کے لئے بہت سارا پیار دعائیں بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں ہماری پرکل آپ مجھے بہت پسند ہیں ہائی تینکیو سو مجھ دالی کیونکہ آپ جس طرح سے روزہ نہ کال کرتی ہیں میرا ایک جسے کہتا ہے مرال جو ہے وہ بلند کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھا شکریہ آپ بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہی ہے چنے جی بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال رکھے گا اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے لئے گا یہ گیا چاٹ کا مسالہ اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں اور اس باقی چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اور اب باری آتی ہے کول سانوچز کی کول سانوچز جو ہیں وہ کس طرح سے بنیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے اچھا جی یہ دیکھا آپ دیکھا کتنی جھٹ پٹی تیار کر دی میں نے دیکھیں چیزیں پرپیر ہونا تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں اس میں آپ پاپڑی بھی آٹ کر سکتے ہیں یہ بھی اچھا جی سانوچز کے لیے ہمارے پاس یہ میں نے وائل کیوی میرے پاس چکن ہے یہ آدھا کپ وائل کیوی چکن اور دو عدد انڈے تھے جن کو ہم نے وائل کیا وائل کر کے شرد کر لیا یہ ہم نے ڈالا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں کالیمیرز اچھا جب ہم چکن وائل کی تھی تو اس کے اندر ہم نے آلیڈی نمک ڈالا تھا تو یہ کالیمیش ڈالیں گے ہم اس میں تقریباً وان ٹی سپون اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر مسترڈ پیسٹ اس سے درہ ٹینگی سا فلیور آ جاتا ہے جو بہت اچھا لگتا ہے چالیں جی یہ گیا اس میں تقریباً وان ٹی سپون بہت زیادہ مد ڈالیے گا وان ٹی سپون اچھا اس کے علاوہ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے میونیز جو کہ اس کا بیس ہے اور میونیز ہم اس میں اتنی ایٹ کریں گے کہ اس چھے سے ہمارا یہ مکچر جو بہت تیار ہو جائے تو میں تقریباً اس میں 3-4 کپ کے قریب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا سوفٹ ہو جائیں گے آپ کے سانڈوچیز پہر ہم اس کو مکس کر لیتی ہو مجھے لگا اور ڈالنا ہے تو میں اس میں اور بھی ایٹ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ گے اس میں چھکن یہ سانڈوچیز بڑے کوئی شاندار ہوتے ہیں پکنک پہ ہو آپ کے ہزبن کا لنچ ہو یا آپ کا اپنا لنچ ہو یا پھر بچوں کا لنچ ہو جناب سب کے لیے یہ سانڈوچیز بہترین ہیں تو بالکل بنائیے گا انجوائی کی جائے گا ان سانڈوچیز کو کیونکہ یہ ہیں بہت ہی کوئی مزدار سے اچھا یہ مکسچرز جو ہے آپ بنا کے آرام سا فریج میں رکھ سکتے ہیں انڈر ڈال ہوا ہے تو فریج میں رکھئے گا ایک سے دو دن آرام سے دو دن آرام سے چلے گا لیکن اگر انڈر آپ نے نہیں ڈالا ہے تو آپ اس کو ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں او سوری اس میں یہ میرے پاس تھوڑا سا کریم چیز ہے اس اپ ٹی یو یہ میں ڈال دی ہوں تقریباً ون ٹیپل سپون بھر کے اور کولنر ہماری ساتھ السلام علیکم ہلو السلام علیکم والیکم السلام and welcome to the show ہلو جی جی ہلو آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے آپ بات کیجئے سمینہ جلیل سے بات کرنی ہے جی جی بالکل سمینہ جلیل ہنڈر پرسنٹ ہے جی 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 میں بات کر رہی ہوں بات کروائی ہے نام سے نہیں نہیں میں خود بات کر رہی ہوں ڈریکٹلی آپ سے بات کر رہی ہوں سمینہ جلیل سے جی جی سمینہ جلیل نہیں تو آج کا سوال کیا ہے آج کا سوال نہیں ہے آج ہم نے کوئی سوال نہیں پوچھا ہم نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرتے ہیں آج نہیں پوچھا سوال کو نہیں آج ہم نے نہیں پوچھا سوال تو یہ تو وہ تو نہیں بات کر نہیں وہ ہم لیکی جو جو ہے وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کیوں آپ کو یقین نہیں آرہا تھا کہ سمیرہ جلیل جو ہے وہ آپ سے بات کر رہی ہے اچھے جی اب یہ سانوچز میں نے بریٹ کے کورنرز نکال لیا یہ بھی ڈیپین کرتا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بلکل مت لگائیے گا نکالیے گا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں ہی رہنے دیجئے گا ورنہ نکال دیجئے گا اس سے آپ بریٹ کمز بنا سکتے ہیں اس سے آپ بڑا اچھا سا ایک جیسے ہم فریش ٹوست بناتے ہیں اس کا میچچر بنایے ڈیپ کیجئے بچوں کو خوش کر دیجئے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ یہ تھوڑا سا سالڈ لیف تھوڑا تھوڑا اور اس کے بعد لگائیں گے ایک قدر ٹیماتر اور یہ ہے کھیرہ اس کو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑی اچھے اور ہیلدی سی سانوچز جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اچھا یہاں پر بھی میں تھوڑا سا لگاؤں گا بیکنس مجھے اس کو چپکانا ہے نا اگر نہیں لگاؤں گے تو چپکے گا کیسے یہ اور پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے اپنے ڈیزائر شیپ میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اسے ساپ ساپ کر سکتے چھوٹے بڑے یا پھر آپ اگر چاہے تو پورا بھی رکھ سیں دور جی کی شیپ سے ذرا اچھا لگتا ہے سمپل یہ ایک تیار ہو گیا ہے میں اسی طرح سے سارے تیار کروں گے ہمیں کال کیجئے اور ہم میرے پاس اپنی فرمایشیں جو ہیں وہ نورڈاون آپ کرا سکتے کیونکہ عید آ رہی ہے عید پر بھی آپ یہ سانوچ بنا سکتے ہیں آپ عید پر یہ چارٹ جو ہے یہ بھی بنا سکتے ہیں الحمدللہ دونوں آپ کو بہت ہی پسند آئیں اور کتنی کوئک ہیں کچن میں زیادہ آپ کو جانا نہیں پڑھا تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جب آپ کو کچن میں کم سے کم جانا پڑے اور چیز بھی آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بہت کوئی اچھی سی مل جائے تو کوئی مزہ آ جاتا ہے کیونکہ خواتین ہماری بچاری میں چاہتی ہوں کہ کچھ تو اپنی رنگ روپا خیار اس طرح سے رکھیں کہ زہر رمضانوں میں کتنا ٹائم آپ کو کچن میں لگانا پڑتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم آپ نے آپ کو بھی دیجئے اور وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ زہر آپ اید آ رہی ہے اید پر آپ کو بھی تو اچھا لگنا ہے نا تو بالکل اید پر اچھا لگنے کے لیے آپ کم سے کم ٹائم کشن میں گزاریں ایسی چیزیں بنائیں جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں سمپل بنائیں اب آپ ٹیک ہے گھر والوں کی پسند سے بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ چینیں بہتین ہوگی کیونکہ زہر اتنا مہنگا جوڑا آپ نے سلوہ ہے تو اچھا تو لگنا چاہیے نا تو بالکل آپ ایسے ہی کیجئے گا بریک آ گیا میں کام کرتے ہیں بریک میں سب بنا کر رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملا گا کہیں میں جائیے گا ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور یہاں میں نے جھٹ پٹ سارے سینڈوچیز بنا لی کیونکہ زہر ہمارے پاس مکشر تیار تھا ہمارے پاس سلائسیز کٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کھیرہ اور سلاک کے پتے اویلیبل ہیں تو ضرور اس میں ڈالیے گا اس سے ایک اچھا کرنچ شامل ہو جاتا ہے ان کو بنا کے آپ رکھ دیں اور سہری میں بھی کھائیں افتار میں کھائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ترابی پڑھ کے آتے ہیں گھر کے مرد حضرات تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی منچنگ کے لیے کوئی چیز ہونا چاہیے تو یہ لائٹ سی چیز ہوتی ہے یا آپ کھائیں سینڈوچیز بنائیں تو کھانے میں بھی آپ کو مزا رہتا ہے کیونکہ گرمیاں کا موسم ہے اس میں یہ بہت اچھے لگتے ہیں پھر دوسری باتی ہوتی ہے کہ لائٹ چیز کھائیں لیکن فلنگ والی ہونا چاہیے اور ٹیس وائس بھی اچھے ہونا چاہیے تو یہ الحمدللہ سے پورے اتریں گے کیونکہ سہری کے وقت ہمیں سہری کھانا ہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم زیادہ اگر رات میں کچھ چیز ایسی کھا لیتے ہیں تو ہیوی نے سو جاتی ہے پھر ہم کھانا نہیں سہری اچھے سے کھانا ہی سکتے ہیں سہری جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی ہونا چاہیے سنت کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی آپ کی سہری ہمیشہ بہت اچھی ہونا چاہیے اور سہری پہ ٹائم سے پہلے اٹھیں پھر اس کے بعد کچھ جیسے کہ آج کل تاک راتیں ہو گئی ہیں اگر پوری رات میں آپ جاگ سکتے ہیں تو آپ بالکل جناب تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ بھی وضائف پڑھیں کچھ نفل جو ہیں وہ پڑھیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو خود بھی اچھا لگے گا نا جانے نیکس یر یہ رمضان ہمیں ملیں یا نہ ملیں ہم کچھ بھی اس بارے میں نہیں کہہ سکتے تو اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھیں تو جناب یہ تھی ہماری آج کی دو ریسپیز جو کہ کول سانوچز تھے جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے اس کی ریسپی میں نے بتا دی اس کی تمام تعریفیں میں نے اس کی یہاں پر کر دی کہ کس کس وقت اس کو کس طریقے سے آپ کھار سکتے ہیں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں میں نے بتا دی ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی ایک چیز بتا دی کہ جناب گھر میں جب رمضان ختم ہونے والے ہوتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی چیزیں بچ جاتی ہیں تو ایک دن آپ اس کو کر لیجئے اس طرح سے یہ مکس چارٹ بنا لیجئے ہیدربادی سٹائل ہے بگھار لگا کے بنائی گا کڑی پتے کا ہم نے اسے بگھار لگایا تھا چارٹ کا مسالہ ڈالا اور بہتین سامنس کو بنا لیا بچ مسالے آپ اپنے سامسس میں ڈا سکتے ہیں میں نے اچھا اس میں آپ بوائل کیوئے آلو بھی ڈا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد آپ مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا کیوں؟ کیونکہ پروگرام کا ٹائم جو ختم ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے کل میں تمام لوگوں کو بتا دوں کل انشاءاللہ ہم شیخ خورما بنائیں گے تو آپ تمام لوگ تیارے گے کہ میرے سٹرائر کا شیخ خورما کیسا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ